اسلام علیکم میں ہوں خلق مرزا اور آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ دیٹا ٹائپس اور ویریبلز کیا ہوتی ہیں سی پلس پلس کے اندر تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیٹا ٹائپس کے بارے میں کہ سی پلس پلس ہمیں کون کون سی دیٹا ٹائپس دیتا ہے استعمال کے لیے تو سب سے پہلے جو کومن ہے ہمارے پاس ہوا ہے ایک انٹیجر اس کو ہم مکمل ایسے لکھتے ہیں لیکن جب آپ نے کسی بھی دیٹا ٹائپ کو سی پلس پلس پروگرام کے اندر لکھنا ہے تو آپ اس کی پریمیٹیو دیٹا ٹائپ کو یوز کریں گے پریمیٹیو دیٹا ٹائپ سے مراد ہے اس کی شارٹ فارم یاد رکھیے کہ آپ آگے سی ایس ٹوزر وان اگر پڑھنے والے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ابھی تو اس کے لیے سب سے بیس یہی ہے کہ آپ اس پریمیٹیو لفظ کو یاد رکھیں کہ پریمیٹیو لفظ ہماری پروگرامنگ کا حصہ ہوتا ہے اور اس کو ہی ہم نے یوز کرنا ہے بجائے کہ آپ لکھیں شارٹ میتھرڈ کو تو شارٹ میتھرڈ آپ نہیں لکھیں گے بلکہ آپ کیا بولیں گے کہ ہم پریمیٹیو دیٹا ٹائپ سے یوز کر رہے ہیں it means کہ انٹیجر کو ہم انٹ لکھیں گے تو یہ انٹ ہمارے پاس پریمیٹیو ہوگا اسی طرح سے جو باقی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں کریکٹر کریکٹر کو ہم کیسے لکھیں گے اس طرح سے سٹرنگ اور سٹرنگ کو ہم کس طرح سے لکھیں گے اس طرح سے سٹرنگ ہی لکھیں گے اس کو ہم اس کے ساتھ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز ہمیں ملتے ہیں اس کو ہم لوگ اپنے سی پلس پلس میں لکھتے ہیں فلوٹ تو یہ ایسے چار ڈیڈر ٹائپس ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ کومن ہیں اور ان کا استعمال ہر صورت ہوتا ہے اس میں ہر صورت ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ دیئے گئے ہیں جیسے کہ ڈبل لانگ وغیرہ وغیرہ لیکن ان چاروں کے اوپر آپ نے زیادہ دہان دینا ہے تو یاد رکھیں گا کہ جب بھی ہم نے سی پلس پلس کا کوئی بھی پروگرام لکھنا ہے تو ان ڈیڈر ٹائپس نے ہر حال میں ہر صورت میں استعمال ہونا ہی ہونا ہے اس کا استعمال بھی میں آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے پہلے ویڈیبلز کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ویڈیبلز کا کیا کام ہے تو یاد رکھیں گا کہ جیسے ہی آپ نے ڈیٹا ٹائپس یوز کی اس کے ساتھ ویڈیبلز کا استعمال بھی ہر حال میں آپ نے کرنا ہے تو ویڈیبلز کو میں بڑے ہی ایک سیمپل سی اگزیمبل کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں آپ سے کہ جائیں کلاس نمبر ون میں اور وہاں پر دیکھیں کہ کتنے سورنٹس جو ہیں اس وقت موجود ہیں یا کتنے سورنٹس اس کی سٹیند کتنی ہے آپ کاؤنٹ کار آتے ہیں جی آپ کہہ دیں کہ Сергей 30 ہے پھر آپ آتے ہیں میں آپ کہتا ہوں جی کہ کلاس نمبر 2 میں جائیں وہاں دیکھیں کہ سٹیند کتنی ہے آپ بولیں گے کہ 40 ہے پھر میں کہتا ہوں کہ کلاس نمبر 3 میں جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ سورنٹس کی جو سٹیند ہے وہ کتنی ہیں تو آپ کو ایک نمبر مجھے لا کر کے دے دیں گے تو ان تمام تر نمبرز کو ہم لوگ کہیں گے ویلیوز ٹھیک ہے اور ان کلاسز کے جو نیمز ہیں جیسے کلاس نمبر ون میں میں نے بھیجا ٹو میں ٹری میں تو یہ جو ون ٹو ٹری ہے یہ پیسکلی کلاس کی کیا تھی پہچان تھی تو اس لیے یہ جو پہچان ہوتی ہے نا ان کو ویریبلز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس نمبرز آپ نے ہمیں دیئے کہ ایک میں تھرٹی ہیں ایک میں فورٹی ہیں اسی طرح سے دو آپ نے نمبرز دیئے وہ تمام تر کیا کہلائیں گے ان ویریبلز کی ویلیوز کلاس ون جو ہے اس میں تھرٹی سوڈنٹس ہیں اگر ہم پروگرامنگ کی سینس میں اس کو کہیں ہم کہیں گے کہ بھئی ویریبلز جو ہے جس کا نام آپ نے ون رکھا ہے اس کے اندر آپ نے تھرٹی ویلیو سٹور کر دی ہے تو ویریبلز بیسیکلی ایک نام ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگ ڈیفرنٹ طرح کی جو ویلیوز ہیں اس کو سٹور کرتے ہیں اور جو ڈیفرنٹ طرح کی ویلیوز سے مراد ہے کہ یا تو وہ ویلیو انٹیجر ہوگی یعنی نمبرز ہوں گے وان ٹو تری والے پوزیٹیو یعنی اپنے نیگرٹیو یا وہ کوئی کریکٹر ہوگا کریکٹر کہتے ہیں کوئی ایک سنگل لیٹر کو یا انٹیجر کو اس کے بارے بھی ماں آگو تفصیل بتاؤں گا آگے جا کر آگے آتے ہمارے پاس سٹرنگ سٹرنگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسیڈ ڈیٹا ٹائپ ہے جس کے اندر ہم لوگ یہاں تو ورڈز کو سٹور کرتے ہیں جیسے آپ سب کے نام ہو گئے کسی گذاب کا نام ہو گیا کسی شہر کا نام ہو گیا یہاں کوئی ایک سنٹینس اس کے اندر ہم لوگ سٹور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس لاسٹ والی ہے فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز تو اس میں بسکلی ہم وہ والی ویلیو کو سٹور کرتے ہیں جن میں ہمیں پتا ہو کہ بھئی اگر ہم نے ملٹیپلیکیشن کروانی ہے تو ڈیوائیڈ ہونے سے پوائنٹ کے اندر آپ کا آنسر آ سکتا ہے جیسے 3 پوائنٹ سمتھنگ 10 پوائنٹ سمتھنگ تو اس کی سنس میں ہم لوگ فلوٹ جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کو یوز کریں گے اب آگے تھوڑا سا کو بتاتے جنوں کہ جو ویلیبلز ہیں ان کے جو نام ہوتے ہیں ہیں بسیکلی وہ نام آپ کے کچھ انویلیڈ ہوتے ہیں کچھ ویلیڈ نام ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ انویلیڈ نام ایسے نام ہے جن کا استعمال آپ نہیں کر سکتے اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے پروگرام میں ایرر جنریٹ کر دیں گے تو انویلیڈ جو ویلیبلز ہیں وہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کسی بھی سیمبلز کے ساتھ شروع نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کو یہ نمبرز کے ساتھ use کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے میں کچھ ویلیو لکھتا ہوں جیسے میں کہتا ہوں جی 5A یہ آپ نے سوچا کہ ہم ایک ویلیبل کا نام رکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں کبھی بھی آپ ویلیبل کا نام کسی نمبر سے شروع نہیں کر سکتے بلکہ آپ نے اگر اس کو ویلیڈ بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ آپ ویلیبل کو پہلے لکھیں گے یعنی ABC جو ہوتی ہے alphabets ان کو آپ پہلے لکھ لیں اس کے بعد آپ چاہے نمبر کو use کر لیں تو یہ ہمارے پاس ویلیڈ میتھڈ ہوگا انویلیڈ میتھڈ میں آپ نے نمبر کا استعمال کبھی بھی پہلے نہیں کرنا دوسرا انویلیڈ میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس میں سمبل کا استعمال نہیں کر سکتے بلکل بھی اگر آپ سمبل کا استعمال کریں گے تو یہ ہمارے پاس انویلیڈ میتھڈ ہوگا لیکن صرف ایک ایسا سمبل ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ویلیڈ ہے وہ ہے اندرسکور Raven اس کے بعد آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں تو یہ تھا اس نام ہمارے پاس data types کے بارے میں کہ data types ہماری کون سی use ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے جو variables ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اب next video میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ان data types اور variables کو ہم نے اکٹھے use کس طریقے سے کرنا ہے